بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خبر یہ ہے کہ پی کی آئی کے حامی اینکر پرسن عمران ریاض خان جن کو سعاختی حلقوں میں گیلے تیتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کو لاہور سے دبئی فرار ہونے سے روٹیا گیا ہے ان کے فرار کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کیا ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران ریاض خان کو ایج سے چند روز پہلے گرفتار کیا گیا تھا اٹک پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا وہاں سے انہیں زمانت ملی تو چکوال پولیس نے گرفتار کر لیا وہاں سے زمانت ملی تو وہ ان کو سیول لائن کے کسی مقدمے میں لاہور سیول لائن میں کوئی مقدمہ دارشتہ پا رہا ایج سے ایک روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فاضل جاج نے ان کی زمانت منظور کی اور انہیں اس دوران کہا گیا کہ آپ جب تک زمانت پر ہیں اگلی پیشی تک آپ اپنی زبان کو بند رکھیں گے کوئی ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے اداروں کی تضحیق یا تظلیر ہو البتہ امران ریاستان نے اپنے جو یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہا اسی طرح حکومت پر تنقید کرتے رہے آج وہ دبائی جانے کے لیے امیگریشن سے فارغ ہو کر جہاز میں سوار ہو چکے تھے اور اس دوران ایف ای اے حکام نے ان کو جہاز سے آف لوڈ کیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام ایف ای اے کی بلیک لسٹ میں تھا اب بلیک لسٹ جو ہوتی ہے وہ ای سی ایل اسے آپ نہیں کہہ سکتے بلیک لسٹ جو ہے وہ آرزی ایک لسٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جن کے اوپر کوئی مقدمات ہوں جن کو کسی تفتیش یا تحقیقات کا سامنا کرنا ہو ایسے لوگوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی البتہ ان کا نام بلیک لسٹ میں تھا ان کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے اب اس حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں امران ریاض خان کا یہ کہنا ہے مبینہ طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر اپنے کچھیں ٹیسٹ کروانے جا رہے تھے لیبرٹری ٹیسٹ جس طرح ہوتے ہیں اب ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ ان کی طرف سے ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ امران ریاض خان کو دوران حراست زہر دیا گیا ہے اور ایسا زہر جو آہستہ آہستہ انسان پر اثر کرتا ہے یہ ان کا الزام ہے ان کے قریبی ذرائع کا الزام ہے سوشل میڈیا ان الزامات سے بھرا پڑا ہے خاص طور پر ٹویٹر اور اب ان کا یہ استدلال یا ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ ملک سے باہر کیونکہ وہ پاکستان کی کسی لیبرٹری پر اعتماد نہیں رکھتے یقین نہیں کر سکتے لہٰذا وہ ملک سے باہر جا کر یہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اور ظاہر وہ اپنے خرچے پر جا رہے ہوگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران ریاض خان سابق وزیراعظم امران خان کی حمایت میں اس قدر آگے چلے گئے ہیں جا چکے ہیں ان کے قریبی دوست ہیں اور اس میں کوئی مزارکے کی بات نہیں اس میں کوئی بری بات نہیں کوئی بھی شخص کسی بھی سیاسی رینمار کا ذاتی دوست ہو سکتا ہے لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ امران ریاض خان امران خان سے رابطہ کرتے اور شوقت خانہ میں جو کہ اس کی بڑی بظاہر بڑی مستند لیبرٹری ہے وہاں سے اپنا ٹیسٹ کرواتے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا کہ آپ کو واقعی کوئی زہر دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں کسی لیبرٹری پر ان کو کوئی دھروسہ نہیں ہے یہاں پر آرمی کی لیبرٹری ہیں آپ کو میں یاد دلا تھا چلوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو لیبرٹری ہے اس کو کہتے ہیں آرنٹ فورسز انسٹیکیوٹ آف ایک تو اے ایف آئی سی ہے ایک اے ایف آئی پی ہے آرنٹ فورسز انسٹیکیوٹ اب بتا دو جی یہ راول پنڈی میں ہے پاکستان کی سب سے بڑی لیبرٹری ہے یہاں پر دنیا کی ہر بیماری کا ٹیسٹ جو ہے اس کی سہولت موجود ہے اس کے بعد آغا خان ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تو شوکت خانم ہے چختائی لیبرٹری ہے اب جو لیبرٹری ہیں کوویٹ اور منکی پارکس کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں اور دیگر جو بیماریاں ان کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں تو کیا وہ لیبرٹری ہیں یہ ٹیسٹ نہیں کر سکتی کر سکتی ہیں لیکن امران ریاض کے مخالفین کا یہ ماننا ہے کہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو مقدمات کا سامنا ہے ان کو عدالت میں پیش ہونا ہے آج نہیں تو کل تو ان کو وہ ملک سے فرار ہو رہے تھے فرار کا منصوبہ نرکام بنایا گیا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے پہلے دبئی جا کے پڑاؤ کرنا تھا وہاں سے ویڈیوز اپلوڈ کرنی تھی وہاں سے وہ کسی مغربی ملک جا سکتے تھے امریکہ برطانی یہ کسی بھی ملک جہاں ظاہر ہے ایسے لوگوں کے پاس تو ویزے ہوتے ہیں ہر ملک کے ملٹیپل ویزے لگے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے پاسپورٹس پہ اور امران ریاض کوئی غریب آدمی تو ہے نہیں کروڑوں پتی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میرے مہینے کی آمدن جو ہے وہ چار پانچ کروڑ روپے ہیں یوٹیوب سے اور ایسے بننے کو تو دنیا کی کسی ملک کا ویزہ مل سکتا ہے لیکن خدشہ یہ تھا کہ وہ باہر جا کر کسی بھی ملک میں بیٹھ کر انہوں نے ایک مردبہ پھر جنرل کمر جاوید باریوہ آرمی کی ٹاپ لیڈرشیب آرمی بطور ادارہ عدلیہ عدلیہ کے فاظل محترم جج سائبان اور پاکستان کی موجودہ حکومت کے رہنماؤں کے خلاف بہت ہی غلیظ قسم کی زبان استعمال کرنی تھی بہت ہی بے عددہ قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی تھی اور انہیں اس بار سے روک دیا گیا اب ظاہر ہے وہ کسی عدالت میں جائیں گے ہائی پورڈ میں جائیں گے اپنے دفاع کے لیے کہ جناب مجھے کیوں روکا گیا ہے مجھے اجازت دی جائے کسی بھی شخص کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ہے وہ بطور شہری اس کا حق ہے بشرتے کہ اس کو مقدمات کا سامنا نہ ہو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف کو بھی مقدمات کا سامنا تھا وہ زمانت پر تھے وہ کیسے ملک سے باہر جلے گے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے ان کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے پہلے تو عدالت میں وہ گئے پھر کابینہ نے کابینہ اس وقت کی کابینہ امران خان کی کابینہ اور امران خان نے بطور وزیراعظم اس بات کی اجازت دی تھی نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی عدالت نے عدالت نے ایک بیان حلفی مانگا تھا میاں شہباز شریف نے جو سو روپے کے سٹیم پیپر پر دیا تھا اس پر بھی بڑی لائدہ ہوئی تھی کہ آپ اب لائیں شہباز شریف کو واپس ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے ہاتھ سے نکل گیا چاہے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے کسی کے دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعہ جسمانی یا صحت کی صورتحال کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو ایک شخص ایک مرتبہ یہاں سے باہر چلا گیا اور ظاہر ہے ان پر کسی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے کوئی ڈرگ کا کیس نہیں ہے میں امران ریاض کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی اس طرح کا کیس تو ہے نہیں کہ آپ انٹرپول کے ذریعوں کو واپس لاتے وہ کسی بھی ملک میں جا کے سیاسی پناہ کی درخواست دے سکتے ہیں کہ جناب میں ایک صحافی ہوں میں ایک انکر پرسن ہوں مجھے پاکستان میں شدید دباؤ کا سامنہ ہے انتقام کا سامنہ ہے مجھے میرے اوپر میں گرفتار کیا گیا ہے تشدد کیا گیا ہے میرے حقوق پر مال کیے گئے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو تو بیرونی جو ممالک بیرونی قوتیں ہیں یا جو دیگر مغربی ممالک ہیں وہ تو فورا ان کا جو اسائلم ہے اس کا کیس کو ایکسپٹ کر کے جب تک اس کا ڈیسیجن نہیں ہوتا اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک انہیں سیاسی پناہ دے دیتے ہیں اس میں بارے برطانیاں ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے سکینڈینیان کنٹریز ہیں جس طرح ناروے ہے ڈینمارک ہے سویڈن ہے فرانس ہے دیگر ممالک ہیں یہ فوراں آپ کو اسائلم دے دیتے ہیں اور یہ اگر امران ریاض خان یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کسی بغربی مولک میں چلے جاتے ہیں تو اسائلم کے لیے یعنی سیاسی پناہ کے لیے تو ان کا کیس پرفیکٹ تھا وہ تو اتنے خلاف ہونے والی خبریں ویڈیوز ہر چیز شیئر کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں مجھے پرسیکیوشن کا سامنا ہے مجھے حکومت کی جانب سے دباؤ اور تشدد کا سامنا ہے میری زندگی کو خطرہ ہے سب سے بڑی بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے مجھے شک ہے کہ یہ حکومت یا اس کے جو ادارے یا اس کے زیر اعتزام جو ادارے ہیں وہ میری جان لے سکتے ہیں تو لیکن اب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنا ہوگا ہے میں اس بات میں نہیں جاتا کہ اس امران ریاض کا کتنا قصور تا یا نہیں ہے لیکن آپ نے جو بویا ہے اسے تو آپ کٹیں گے آپ نے جس طرح کی بےہودہ گندی غلی زبان ہمارے آرمی چیف کے خلاف استعمال کی جس طرح کی لغ بےہودہ زبان آپ نے دیگر جرنیلوں کے خلاف استعمال کی عدلیہ کے خلاف استعمال کی اب اس سارے کیے کی سزا آپ کو بھگنا ہوگی فیلہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا فیس